بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصفل علی محمد و علی محمد آج اڈیالا جیل میں جناب عمران خان صاحب کے ساتھ القادر ٹرسٹ کیس میں ہیرنگ کے دوران دوبارہ ملاقات ہوئی کیس تو چل رہا ہے لیکن خان صاحب نے میڈیا سے بھی اندر گفتگو کی اور میں نے ضروری سمجھا کہ چند ضروری سوالات ان سے کروں تاکہ کچھ ابحام جو بنایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے گلد وہ دور ہو سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ سب سے اہم بات عمران خان صاحب نے آج میرے سوال کے جواب میں ایک بار پھر مجھے یہ کہا کہ میڈیا سے آپ کہیے کہ نو مئی کے دن میں حراست میں تھا میں کال کیسے دے سکتا تھا اور نہ ہی عمران خان صاحب نے نو مئی کے حوالے سے کبھی کسی میٹنگ میں بیٹھ کے کسی کو پہلے یہ کہا تھا کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے یا ڈھمکان جگہ جانا ہے ہاں انہوں نے کہا کہ نو مئی سے بہت پہلے اٹھارہ مارچ کو جب ان کو گرفتار کرنے کی ناجائز کوشش کی گئی تھی جوڈشنل کمپلیکس میں بھی اور اس سے پہلے زمان پارک پہ بھی جب انہوں نے گھرہ ڈالا تھا تو عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے پرامن اعتجاج کرنا ہے پرامن اعتجاج کرنا ہے لیکن نو مئی کے حوالے سے نہ ہی عمران خان صاحب نے کبھی کال دی ہے اور نہ ہی نو مئی کے حوالے سے کسی کو یہ کہا کہ ادھر جائیں ادھر جائیں یہ بالکل عمران خان صاحب کے گرد غلط بیانیاں کچھ حکومتی لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان ذرخریدوں کو کہنا چاہتا ہوں حق بات بیان کیا کریں فساد نہ پھیلائیں معاملات کو ٹھیک ہونے دیں دوسری بات عمران خان صاحب سے میں نے پوچھا اور کٹیگارک لیے انہوں نے کہا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ یہ نشستیں کارکنان کا حق ہے اور ان کو دی جائیں گی میں نے ان کو البتہ یہ بات بھی کی کہ میرے خیال میں جس گھر میں ایک ٹکٹ موجود ہے وہاں دوسری کی ضرورت نہیں ہے بہت سی کارکنان اور کارکنان ریزرف سیٹس خواتین مانورٹیز وہ موجود ہیں خان صاحب اپنے کارکنان کے ساتھ ہیں خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ریزرف سیٹس پہ یہ حق ان کے ان کارکنان کا ہے جن جیلے کٹی ہیں جو عمران خان صاحب بشرا بی بی اور لیڈرشپ کی ہر کیسز پہ عدالتوں میں موجود رہے ہیں جن تکلیفیں اٹھائی ہیں خاص کر انہیں سراحہ ہے خواتین کارکنان کو جو جیلوں میں بیچاری بہت تکلیف گزاری تیسری بات جو میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں نے عمران خان صاحب کو یواد کی اور آج عمران خان صاحب نے ڈریکٹ آرڈر دیئے ہیں اور وہ آپ کو میں بتاتا ہوں وہ کیا ہیں خان صاحب کو میں نے کہا کہ دس سال ہمارے خیبر پختون خواہ میں ہو گئے ہیں یہ ہماری تیسری حکومت ہے اور آپ کے کرپشن پہ زیرو کمپرمائز ہے اور ڈریکشن دیجئے کہ کرپشن پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا چاہے کوئی حکومتی شخص ہو کوئی وزیر ہو کوئی ایم پی اے ہو کوئی ایم اے نے ہو طریقہ انصاف کا کوئی بھی شخص ہو اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے تو بار کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے آج بیریسٹر صیف جو ہمارے خیبر پختون خواہ کے انفارمیشن کے عہدے پہ از ای منسٹر ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کو عمران خان صاحب نے میرے کہنے پہ ڈریکٹ آرڈرز دی ہیں کہ آپ علی امین خان گنڈاپور اور برگڈیر مستد کباسی صاحب جو وہاں اعتصاب کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہاں کرپشن کے پیچھے جائیے اور جو شخص بھی کرپشن کر رہا ہے کمیشن کھاتا ہے چاہے حکومتی ہو یا کوئی اور ہو سیاسی بنیاد پہ نہیں لیکن جو شخص کرپشن کرے گا یہ خاطر جمع رکھے بھول جائے یہ بات کہ وہ حکومت میں بیٹھا ہے کوئی ام پی اے ہے ام اے نہیں ہے یا کوئی حکومتی شخص ہے اس کو چھوڑا جائے گا کیونکہ عوام نے ہمیں میرٹ کے لیے اور اعتصاب کے لیے جو ہے وہ ووٹ دیا ہے بہت خوشی ہوئی آج عمران خان صاحب کو انہی چیزیں پہ اسی طرح پکا کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ کے کہ کرپشن پہ کوئی کوئی کمپرماز نہیں ہے نو مئی کے حوالے سے ان کا وہی بیانی ہے جو پہلے دن تھا کہ نہ میں نے کال دی اور نہ میں نے کسی کو کوئی جگہ بتائی ہے نو مئی کے حوالے سے کہ اب نو مئی کے دن جا کے یہاں اتجاج کریں ہمیں اتجاج کریں اور ریزرب سیٹس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی کلیر ڈریکشن ہے کہ اس میں کسی صورت میں ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے یہ کارکنان کا اور حقداران کا حق ہے جس کا حق ہے اس کو دیا جائے گا انشاءاللہ اور آخر میں ایک بار پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں ہم محبب وطن جماعت ہیں ہمارے ساتھ کرونوں محبب وطن پاکستانی جڑے ہوئے ہیں جو لوگ میڈیا پہ سیاسی تنقید کرتے ہیں ان کو دہشتگردوں سے نہ جڑیں ڈیجیٹل ٹیررس کی جو اس طرح متعرف کرائی گئی ہے ان کو کہنا چاہتا ہوں دہشتگردی میں اور تنقید میں فرق ہے لوگوں کی زباب بندی نہیں ہونی چاہیے ہاں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں جو اسلام کے خلاف یا ہمارے اداروں پہ حمل آور ہوتے ہیں اس کے خلاف ہم سب کا بیانیاں ایک ہے لیکن ہمارے بے گناہ سوشل میڈیا ورکرز جس طرح ہماری لیڈرشپ ہے ہمارے جو کارکنان دفتر سے اور ملازمین گرفتار ہوئے ہیں رفیق بچارہ بلوچستان سے وہاں تیس چاریس ہزار کا ملازم ہوگا اس کو آپ نے کیوں گرفتار کیا ہے اس کے ساتھ ہمارے الوی ہیں عارف الوی صاحب نہیں ہمارے دفتر میں ہمارا ایک بھائی ہے الوی اس کو اٹھایا گیا ہے جس طرح آپ جس طرح آپ نے راشد بھائی ہمارا میں تو جب سے پیٹھی آئے میں ہوں میں راشد بھائی کو دیکھ رہا ہوں جس طرح آپ نے راشد بھائی کو اٹھایا ہے کیا ظلم ہے وہ تو ایک ایک تحریک انصاف کا ایک بنیادی کارکن ہے نہ ایم پی ہے نہ ایم انہیں ہیں نہ اس کے سوشل میڈیا سے کوئی لینا دینا ہے نہ وہ بچارہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے پھر رزوان کو آپ نے اٹھایا ہے اس کی بڑی ماں ہے اس کے بچے ہیں رزوان کو کبیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کوئی اس کہتا پتہ نہیں ہے اور پھر رعوف حسن 75 سالہ کینسر سروائیور آج آپ کو دہشتگربی نظر آ رہا ہے آج آپ کو پتہ نہیں وہ کیا کیا نظر آ رہا ہے اصل میں اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ لگی لٹی رکھے بغیر عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں رعوف حسن صاحب کو رہا کیا جانا چاہیے اور اسی طرح ہمارے بے گناہ کارکنان اور دفتر کے ملازمین جن کو اٹھایا گیا ہے اس سے ریاست کی کوئی خدمت نہیں ہوگی جو بچی عروبہ کو اٹھایا گیا آپ مجھے بتائیں چھوٹی نہتی بچی سے ریاست کو حکومت کو کیا کچھ سنگین خطرات تھے عدالت نے چھوڑ دیا کیا عزت رہ گئی آپ کے موہ پہ عدالت نے تو آپ کے گیارہ لاکھ کہتے ہیں جناب گیارہ لاکھ وہ اکاؤنٹ چلا رہے تھی وہ کو بچی بچاری کس طرح سے چلا رہے تھی اکاؤنٹ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ مسائل کا حل نہیں ہے حکومت کو آخری بات کرنا چاہتا ہوں آخری بات اور یہ بہت اہم ہے عمران خان صاحب نے اس کو آج واضح کیا میں موجود تھا انتظار پنجوتہ موجود تھے بیرسٹر سیف موجود تھے عمران خان صاحب نے کہا ہمارے آج بھی وہ مطالبات ہیں اسیران کی رہائی عمران خان نے کہا اور ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس دیا جائے منڈیٹ جب واپس ملتا ہے اس کے بعد نئے الیکشن کی طرف جانے کا سوچا جائے گا لیکن ہمارا دوسرا بڑا مطالبہ آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں کہا ہے کہ اسیران کی رہائی اپنی بات آج بھی قوم کے لیڈر نے نہیں کی عمران خان نے اپنے مو سے لفظ عمران خان نہیں نکالا اس نے آج بھی اپنے ورکر کی بات کی ہے اس نے آج بھی اپنے خواتین اسیران کی بات کی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس دیا جائے اس نے مصدق ملک صاحب جو حکومتی وزیر ہیں ان کا اور یا جو خورم دستگیر صاحب ان کی طرف سے بھی مذاکرات کی بات ہوئی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو پھر ملکی سب سے بڑی جماعت پر پابندی لگانا اور آرٹیکل سکس کی باتیں یہ کس طرح آپ کو پھر جتی ہیں یا پھر آپ مذاکرات کریں یا پھر طریق انصاف پہ حمل آور ہوں لیکن ہم اگر مذاکرات ہوتے ہیں جس میں اسیران کی رہائی ہوتی ہے اور منڈیٹ کی واپسی اس سے ملک مسائل کا حل نکلے گا اداروں سے لڑنا ہمارا مطمئن نظر نہیں ہے ہم اسٹابلشمنٹ یا اداروں کے کوئی دشمن نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات واضح طور پر کی ہے کہ اداروں کو کہا تھا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیے مطلب یہ ہے سیاسی مقابلے میں آپ نہ آئیے آپ کا ایک مقام ہے سیاست سیاستدانوں کے لئے چھوڑ دیجئے بہت شکریہ سیاستے کے حوالے سے بھی بتائیے گا سوابی میں آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں آپ کو اجازت نہیں ملی خان صاحب پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر اجازت نہ ملی تو زبردستی ہم جلسہ کریں گے دوسرا سوال یہ لینے کے آج انہوں نے کہا کہ ہم فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حامی ہیں اور فوج اگر اپنا نمائندہ مقرر کرے تو ہم مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہیں پھر آپ الزمات بھی لگا رہے ہیں مذاکرات بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کیسے صورت یال بہتر ہوگی تین بڑے بنیادی بھائی آپ نے سوالات پوچھیں چار بلکہ آپ کا شکر گزاروں بعض وقت سوالات سے بہت سے بہت سے بہام کلیر ہوتے ہیں نو مئی کا سب سے اہم ہے اس پہ عمران خان صاحب نے آج پھر اس کی وضاحت کی ہے اور کلیر موقف دیا ہے اور ریٹن میں ہمارا سٹیٹمنٹ بھی جہاں وہ کلا دے دیں گے کہ عمران خان صاحب نو مئی کے دن زیر حراست تھے وہ کول دے ہی نہیں سکتے تھے اس لیے نہیں دی اور نو مئی کے حوالے سے کسی بھی جگہ عمران خان صاحب نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ فلا جگہ جائیں یہاں جائیں یا وہاں جائیں ہاں اٹھارہ مارچ کو جب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور گھر پہ اس سے پہلے حلہ بولا گیا تب انہوں نے کہا تھا کہ آپ پیسفل احتجاج کیجئے دوسری بات جہاں تک جماعت اسلامی کا آپ فرماریں جماعت اسلامی کے دھرنے میں ہماری لیڈرشپ آج ہماری تین بجے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے خان صاحب کی احکامات وہاں پہنچا دیے جائیں گے اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ ہماری لیڈرشپ میں سے کون لوگ جماعت اسلامی کے حافظ صاحب کے ساتھ حافظ نعیم صاحب کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سابق ان کے امیر سراج لالا وہ سارے ادھر ہوں گے وزاعت اچھی ہوتی ہے نا ہے پتہ نہیں کیا کا کیا بنا لے تو وہاں جا کے وہ اس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے جہاں تک سوابی کے جلسے کا تعلق ہے تو سوابی کا جلسہ انشاءاللہ پروگرام فانلائز ہوتا ہے تو برپور ہوگا اور لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے ایک تاریخ ساز انشاءاللہ جلسہ ہوگا چوتھا ایک نکتہ اور بھی آپ نے پوچھا دیکھئے فوج کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بات آپ نے کی ہے ہمارا ادارہ ہے عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی کہ فوج مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا ہاں پاکستان کے سیاسی امور میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے وہ ہمیشہ خلاف رہے ہیں باقی ان سے اگر گفتگو ہوتی ہے کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے جس سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں تو یہ اچھی بات ہے بہت شکریہ جب